دن رات ایک کیا ہے ہم گلی مولوں میں کرکٹ کھیلتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مظفرگڑ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوٹہ دو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کب دو ہزار بائیس کے ٹریننگ کیمپ میں شامل ہو کر آن شہزاد اور عویس عباس نے یہ بتا دیا کہ دنیا کا ہر کام ممکن ہے اگر آپ محنت کے ذریعے سے کریں اگر آپ کومیٹمنٹ کے ذریعے سے کریں اگر آپ جذبے کے ذریعے سے کریں آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کب دو ہزار بائیس کے ٹریننگ کیمپ میں شامل ہو چکے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اپنی محنت کی ہے کلاب والوں نے ہم پہ محنت کی ہے انویسٹ کی ہے ہم پہ بہت زیادہ کیپری کریڈ کلاب نے میں ساتھ تمام سینئر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جی طرح انویسٹ کی ہے ہم نے اس کا بدلہ یہ انڈر نائنٹین کیمپ میں پہنچ کر ادا کیا ہے اور ماں باپ کی دعاوں کے نتیجے میں ہم اس مقام پہ ہیں آج اور بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کی نمیدگی کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور اپنے ماں باپ سے آپ ایزے بیٹس مین ہیں یا ایزے بولر ہیں میں ایزے فاسٹ بولر ہوں آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ ٹریننگ کیپ میں شامل ہو چکے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اللہ پاک نے ہم پہ مہربانی کی ہے اور ہمیں ایسا موقع دیا ہے اور اوپر جانے کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے کلب والوں کا شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ہے اور مطلب ہے ہمیشہ سے ہی کافی زیادہ سپورٹ کی ہے ان کے بھی مہربانی ادا کرتے ہیں آپ ایزے بیٹس مین ہیں یا ایزے بولر ہیں نہیں میں ایزے اوپننگ بیٹس مین ہوں اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر رہی آخر اس کا راز کیا ہے اس کا راز تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم گلی محلوں میں کرکٹ کھیلتے تھے سٹارٹ میں بچپن میں کرکٹ کا شونک تھا تو میرے بابا بھی الحمدللہ کرکٹر ہیں تو انہوں نے بھی میرے کلب جس کلب سے میں نمیدگی کر رہا ہوں وہ یہاں کے ایزے پلئیر بھی کھیل چکے ہیں وہ انہوں کی اپنی بھی ٹیم تھی کہ وہ ایزے کپتان اور بابا کو بہت شونک تھا کہ میں آگے جاؤں اور کھیلوں اور پہلے ٹیبل کھیلتے تھے ایک گلی محلوں میں تو وہاں سے آگے الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں تو بس یہ سینئرز کا پیار ہے محبت ہے جو ہم پر تو ہم یہاں تک آج پہنچے ہیں اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل کر لی آخر اس کا راز کیا ہے اس کا راز تو کوئی نہیں ہے بس یہی ہے کہ ہم لوگوں نے محنت بہت زیادہ کیا ہے کافی دن رات ایک کیا ہے اور کافی محنت شکت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ دن آیا ہے بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا ہے آپ کس بیٹس مین سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے بیٹس مین بیٹس مین تو شاید افریدی ہے لیکن میں ویسے ہوں تو فاسٹ بولر تو میں جو محمد عاصف جو لیجنڈ تھے ہی اس گوڈ مین آپ کس بیٹس مین سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے میں پاکستان میں تو بابا رازم سے لیکن اوورال جو ہے ایوی ڈیویلیر سے متاثر ہوئے بہت اچھے پلیئر ہیں کیا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی تھی جی ہاں الحمدللہ بابا ایک سپورٹس مین تھے تو انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے مجھے اس وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں نہیں میری فیملی شیملی تو سپورٹ نہیں کرتی تھی لیکن میرے کلب والوں نے کافی زیادہ سپورٹ کیا ہے میں بس ان کا شکر گرزار ہوں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے جو کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں جو آگے کی طرح جانا چاہتے ہیں ہم نوجوانوں کو یہی میسیج دیں گے کہ نیور گیو اپ اگر محنت کرو گے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ محنت کرو گے ایوریٹھنگی اس پوسیبال ایوریٹھنگی اس پوسیبال نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے جو پاکستان کے نمائندگی کرنا چاہتے ہیں بس یہی دیں گے کہ بھئی محنت کریں جتنا ہو سکتی ہے محنت کریں دن رات ایک کر دے کیونکہ محنت سے ہر چیز پوسیبال ہے کیونکہ محنت محنت کسی کے اللہ پاک رائے گا نہیں جانے دیتے وہ ان کو پھل ضرور دیتے ہیں جی جس طرح سے آپ نے سنا کہ دنیا کا ہر کام ممکن ہے اس کے پیچھے کومیٹمنٹ چاہیے اس کے پیچھے جذبہ چاہیے جوش چاہیے دنیا کا ہر کام ممکن ہے اگر آپ دل سے کرتے ہیں ان کی صرف یہی کہنا ہے کہ کوٹا دو کی پبلک جو ہے ہمیں سپورٹ کریں ہمیں سپورٹ چاہیے اور ہم آگے کی طرف جائیں گے پاکستان کا نام روشن کریں گے مظفرگر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی پلیئر اوپر کی طرف گیا ہے تینکیسو مچ اللہ حافظ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈیم اینڈ نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن کو پریس کریں